بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے ایف ایسی فیزکس کا چپٹر نمبر ون اور آج کا ہمارا آرٹیکل ہے فیزیکل کوانٹریٹیز جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم میر نہیں کر سکتے جن کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے جیسا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ فلان آدمی کتنا نیک ہے تو آپ کہیں گے سار وہ بہت زیادہ نیک ہے یا آپ کہیں گے وہ بلکل بھی نیک نہیں ہے آپ ایسی نہیں بولیں گے کہ وہ 4.5 نیک ہے یا آپ ایسے نہیں بتائیں گے کہ وہ بہت نیک ہے 9.8 نیک ہے آپ اس کی اگزیکٹیف والیو نہیں بتا سکتے اس کے نیک ہونے کی اپلیٹی کو میر نہیں کیا جا سکتا تو وہ تمام چیزیں جن کو ہم میر نہیں کر سکتے اس کو فیزکس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فزکس میں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جن کو میئر کیا جا سکتا ہے تو بچو وہ چیزیں جن کو میئر کر سکتے ہیں جو میئر ایبل ہیں بچو ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں فیزیکل تو all میئر ایبل کونٹیز are called فیزیکل کونٹیز وہ تمام کونٹیز جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں بچو ان کو ہم کہتے ہیں فیزیکل کونٹیز for example اس وائٹ مورڈ کی لیندھ کو ہم میئر کر سکتے ہیں کتنی لیندھ ہے اس کی 5 سینٹی میٹر ہے 20 سینٹی میٹر ہے 50 cm ہے بچوں اس کی length کو measure کیا جا سکتے ہیں تو its mean length ہماری کیا ہے physical quantity ہے اس کے بعد بچوں mass ہے کسی بھی چیز کا mass آپ find کر سکتے ہیں 5 kg ہے 10 kg ہے 20 kg ہے تو بچوں mass کو بھی measure کیا جا سکتے ہیں تو its mean mass بھی کیا ہے physical quantity ہے اس کے بعد بچوں time کو measure کیا جا سکتے ہیں آپ سے اگر time پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں سر 5 بج کے 10 منٹ ہے سر 6 بج کے 40 منٹ ہے تو یہ جو آپ نے بتایا ہے جو value بتائی ہے یہ آپ نے measure کر کے بتائی ہے اس کا مطلب time کو بھی measure کیا جا سکتے ہیں تو its mean time کیا ہوا this is physical quantity بچوں اس کے بعد physical quantities کی دو types ہیں very important short question ہے what is difference between base and derived quantities بچوں physical quantities کی دو types ہیں base quantities and derived quantities بچوں definition سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا concept سمجھتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ بچوں یہ جو لکھا ہوا ہے میں نے a اس کو مزید simplify کریں اس کو define کریں تو آپ بولیں گے سر یہ تو پہلے اتنا small ہے کہ اس کو مزید simplify نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ بہت زیادہ basic ہے اس کو مزید define نہیں کیا جا سکتا یہ خود base ہے تو بچوں ایسی quantities جن کو define نہیں کیا جا سکتا which can not be defined in terms of other physical quantities جن کو دوسری quantities کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی یا جن کو دوسری quantities کی base پہ define نہیں کیا جاتا جو خود base ہوتی ہیں جو خود defined ہوتی ہیں جن کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں ان تمام quantities کو ہم کہتے ہیں that are called base quantities جیسا کہ بچوں length ہے length کیا ہوتی ہے length کو اگر آپ define کریں تو length کو ہم ایسے define کرتے ہیں کہ دو points کے درمیان کا جو distance ہے distance between two points بچوں distance بھی تو length ہوتی ہے distance اور length دونوں کا unit same ہے تو اس کا مطلب کہ length کو define نہیں کیا جا سکتا تو it's mean length جی خود base ہے length کیا ہوئی base quantity اس طرح بچوں mass time temperature amount of substance تو بچوں یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں یہ base quantities ہیں اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں ہم انہی base quantities کو جتنے میں انگلیس کے alphabet ہیں ہم نے پانچ alphabet لیے ان کو ملایا اور ہمارے پاس ایک word بن گیا اپل اگر میں آپ سے بچوں کہ اس کو define کریں تو آپ بولیں گے سر یہ جو ہمارے پاس alphabet ہے انگلیس کے آپ نے ان میں سے پانچ alphabet لیے اور ان کو ملا کے آپ نے ایک لفظ بنا دیا اپل تو اب یہ جو اپل ہے یہ خود نہیں بنا اس کو ہم نے خود بنایا ہے کیسے بنایا ہے ہم نے انگلیس کے alphabet کی help لے کے ہم نے یہ word اپل بنایا ہے تو یہ اپل پھر کیا ہوا یہ اس سے مل کے بنا ہے یہ اے سے مل کے بنا ہے تو اس کو ہم بولیں گے اس کے لابے ایک اور example دیکھیں speed equal ہوتی ہے distance over time کے distance ہوتا ہے length length کو ہی distance کہتے ہیں تو length over time اب length بچوں کیا ہے گھر سے دیکھیں تو length ہمارے پاس base quantity ہے اور time گھر سے دیکھیں تو time بھی ہمارے پاس base quantity ہے ہم نے کیا ہم نے دو base quantity اس کو divide کیا تو ہمیں ایک نئی quantity ملی جس کو ہم نے نام دیا speed کا تو اس سے پتا چلا یہ جو speed ہے یہ پہلے نہیں تھی پہلے ہمارے پاس تھی دو base quantities ہم نے base کو divide کیا تو ہمارے پاس ایک نئی quantity بن گئی اور اس نئی quantity کو ہم نے نام کیا دیا یہ derived ہے کیوں derived کہا کیونکہ یہ ان دونوں سے بنائی ہے ان دونوں سے derive ہوئی ہے تو بچھو ایسی quantities which can be defined in terms of physical quantities جو خود تو base نہیں ہوتی ہیں لیکن base quantities کو ملا کے ہم جو quantity بناتے ہیں اس کو ہم derive quantity کہتے ہیں بلو اس کے example ہے speed ہے volume area and acceleration بلو اس کے بعد دو سے تین short question ہے سب سے پہلا short question ہے بچو وہ جو آئرن کا ایک پارٹ ہوتا ہے لوہے کا ایک پیس ہوتا ہے اس کو پر 1 kg 2 kg 5 kg لکھا ہوتا ہے وہ بچو ہم نے ایک سٹینڈر چوز کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹینڈر ہے یہ 1 kg ہے یہ جو سٹینڈر ہے یہ 2 kg ہے یہ جو آئرن کا پیس ہے یہ 5 kg ہے تو سب سے پہلے بیس کونٹی کو میر کرنے کے لیے ایک سٹینڈر بنائیں ٹھیک ہے سٹینڈر کے بعد کیا کرنے پروسیجر فار کمپیرنگ اب بچو ہم نے سٹینڈر بنا لیا ٹھیک ہے اب سٹینڈر بنانے کے بعد ہم نے میر کرنا کیسے ہے اس کے لیے پروسس بھی ہونا چاہیے جب تک ہمارے پاس ترازو نہیں ہوگا ترازو ہوگا اس کے اندر دو پین ہوں گے ایک سائٹ پہ ہم ویٹ رکھیں گے دوسری سائٹ پہ ہم جس چیز کا میس نکالنا ہے وہ رکھیں گے پھر ہمارے پاس ہمارا بیس کونٹی کی میر مکمل ہوگی جب تک پروسیجر نہیں ہوگا ہم اس کو میر نہیں کر سکتے تو سٹینڈر کو چوز کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پروسیس پروسیجر بھی ہونا چاہیے جس کو یوز کر کے ہم نے اس کو میر کرنا ہے اس کی بات ہے کہ جو آپ نے سٹینڈر چوز کرنا ہے اس میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے ایک آئیڈیل سٹینڈر ایک آئیڈیل سٹینڈر میں کون کون سی باتیں ہونی چاہیے بچو سب سے پہلی بات ہے اسیسیول جاتی ہے تو وہ تو ہمارے لیے ایک اچھا سٹینڈر نہیں ہے اگر یورینیم کو ہم سٹینڈر بنا لیں 1 kg کا پارڈ یورینیم کا بنا لیں آئرین کی بجائے تو یورینیم تو پاکستان میں بہت کام ہے سارے دنیا میں کام ہے تو یہ ہر ایک ہی پہنچ میں نہیں ہے ہم نے ایسا سٹینڈر بنانا ہے جو ہر ایک ہی پہنچ میں ہو اسیسی بل ہو سیکنڈ بچو ان ویری بل ہو یعنی وہ ویری نہ کرے جیسے اگر میں کہوں کہ فنگر کا یہ والا پارٹ ایک انچ کے ایکول ہے تو یہ اچھا سٹینڈر نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کی فنگر کا یہ والا پارٹ ڈیفرینڈ ہوگا تو ہر ایک کا سٹینڈر ڈیفرینڈ ہوگا تو سٹینڈر ایسا ہو جو ان ویری بل ہو جو چینج نہ ہو وہ اس کے بعد لاسٹ والا شورٹ پوششن ہے what a physical quantity possessed ایک physical quantity میں کون کونسی باتیں ہوتی ہیں کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں تو بیٹا اگر ہم دکاندار کی پاس دیں اس کو جا کے کہیں کہ بھائی ہمیں فائیو شوگر دے دو تو بچھو یہ فائیو شوگر جو ہے یہ incomplete word ہے جب تک آپ اس کو فائیو کیجی شوگر نہیں بولیں گے فائیو کلو گرام شوگر نہیں بولیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کا مطلب جب تک ہم اس فائیو کے ساتھ unit کلو گرام نہیں بتائیں گے تب تک اگلے بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی بلو یہ جو فائیو ہے یہ کیا ہے یہ magnitude ہے یا اس کو numerical value کہتے ہیں اور یہ جو kg ہے یہ ہمارے پاس appropriate unit ہے appropriate کا مطلب اگر mesh ہے تو kilogram ہوگا length ہے تو meter ہوگا time ہے تو second ہوگا تو بچھو یہ short question آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتے ہیں تو physical quantity میں دو چیزیں ہیں magnitude یا numerical value second ہے بچھو appropriate unit تو یہ تھا آج کا مارا lecture کسی بھی قسم کا doubt ہے کوئی بھی question ہے آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بہت سارا کیا رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ جسی بھڭی برای ط compose بھی سارا کی بنا دیں شکریه بدلی ہوگا انسکتے ہیں اور اگر over جو بھڭی 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 بیش ہے